نئے سال کی بہت بہت بدھائی دو ہزار چوبیس میں آرمی کو ملیں گے یہ ہتھیار جو ہے ان کے لیے ایک سوگات بھارتیہ سینہ کی طاقت بڑھائیں گے یہ ہتھیار مسائل داغنے سے لے کر نگرانی کرنے میں ہے سکشم روس سے یدھ کے دوران یکرین کے پاس ہتھیاروں کی کمی پڑ گئی ہم سب ہی جانتے ہیں وہ لمبی دوری کے گھاتک ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہا تھا کافی منتوں کے بعد امریکہ نے اسے ہتھیار اپلبد کروائے ہیں حالانکہ اس یدھ سے بھارت نے بہت بڑا سبق لیا پڑوسی دیشوں سے چنوٹی کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ سینہ نے گھاتک اور لمبی دوری کے ہتھیاروں کو جمع کرنے کا اور بنانے کا فیصلہ کیا ہے سینہ اب آدھونے گنز راکٹ سسٹم اور مسائلوں کی خرید کو بڑھانے جا رہی ہے یدھ کے دوران دشمنوں کے چھکے چھڑانے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ سب کچھ ہی سمیں میں بھارتیہ سینہ کے پاس ہوں گے بھارتیہ سینہ لگاتار نئی تقنیق سے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اب سینہ کی سینے طاقت میں اور اضافہ ہونے جا رہا ہے سینے طاقت کو بڑھانے کے لیے سینہ کو کئی اہم ہتھیار ملنے جا رہے ہیں ایسے ڈرون اور انمنٹ واہن جو اس کی طاقت کو بڑھا دیں گے حال ہی میں ان ہتھیاروں کی کو پردرشت بھی کیا گیا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان ہتھیاروں کی کیا ہے خاصیت اور کیسے یہ بڑھائیں گے بھارتیہ سینہ کی طاقت آپ سب ہی سے ایک نویدن ہے کرپیہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں جو اس چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو سمیں سے مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلو بات کرتے ہیں دو ہزار چوبیس میں سینہ کو ملیں گے نیکس جنریشن ویپن کی سوگات جیسے سکھوئی تھرٹی تیجاس برموس تی نائنٹی بھیشم پناکا ایس فور ہنڈرڈ کا دیسی ورزن ایڈ سیٹرہ یہ سب اپ گریڈ ہو کر ملیں گے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پرثم آتا ہے بھارت کے مکھے بیٹل ٹینک تی نائنٹی بھیشم کیونکہ اس میں لگا ہے انٹی ڈرون کیج جانیے اس کی خاصیت انڈیان آرمی کے ویسٹن کمانڈ یعنی پشمی کمانڈ میں ان دنوں یودھا بھیاس چل رہا ہے فیلڈ فائرنگ ڈریلز چل رہی ہیں تاکہ سینہ کی تیاری کی جانچ کی جا سکے اس دوران سینہ کے مکھے یودھا ٹینک تی نائنٹی کے اوپر ٹاپ اٹیک پروٹیکشن کیج یعنی ٹی اے پی سی لگا دیکھا گیا جسے انٹی ڈرون کیج یا کوپ کیج یا سلیٹ آرمر بھی کہتے ہیں تی نائنٹی ٹینک روس کا مکھے یودھا ٹینک جسے بھارت نے اپنے حساب سے بدل کر اس کا نام بھیشم رکھ دیا ہے دو ہزار اٹھتر ٹینک سیوہ میں ہیں چار سو اڑسٹھ کا آرڈر دیا گیا ہے بھارت نے روس کے ساتھ ڈیل کیا ہے کہ وہ دو ہزار پچیس تک سولہ سو ستاون بھیشم کو ڈیوٹی پر تینات کر دے گا اس ٹینک میں تین لوگ ہی بیٹھتے ہیں یہ ایک سو پچیس میلی میٹر سموتھ بور گن ہے اس ٹینک پر ترتالیس گولے سٹور کیے جا سکتے ہیں یہ ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے چل سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج ساڑھے پانسو کلومیٹر ہے اس ٹینک کے روسی ورزن کا اپیوگ کئی دیشوں میں کیا جا رہا ہے اس ٹینک نے داگستان کے یودھ سیرین ناغرک سنگھرش دونا باس میں یودھ دوہزار بیس میں ہوئے ناغومی کارابخ سنگھرش اور یکرین میں ہو رہی روسی گھسپیٹ میں کافی زیادہ مدد کی ہے روس یکرین جنگ کے دوران روسی ٹینکوں پر لوہے کی ایک جالیدار چھت دکھتی تھی ایسی چھتریاں اسرائیلی ٹینک پر بھی دکھائی پڑی ان چھتریوں کو انٹی ڈرون کیج یا انٹی ڈرون گرل کہتے ہیں یہ ٹینک کے اوپر سوار مشین گن چلانے والے جوان کو آتم گھاتی ڈرون انٹی ٹیک مسائل گرینٹ اور ہیلیکاپٹر سے آنے والی گولیوں کے حملے سے بچاتا ہے اس پر اگر چھوٹے آتم گھاتی ڈرون سے حملہ کریں تو یہ کیج یا گرل سنبھال لیتے ہیں جوان اس میں زکمی ہو سکتے ہیں لیکن مرتے نہیں حالانکہ زیادہ طاقتور ڈرون بم یا انٹی ٹینک مسائل یا راکٹ سے یہ بچا نہیں سکتا اس سے پہلے ایسے کیج یا گرل روس اور یوکرین یود کے سمیہ روسی ٹینکوں پر دیکھنے کو ملے تھے انہیں کوپ کیج بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے ڈرونز اور کوارڈ کوٹس سے بچاتا ہے خاص طور سے گرینٹ پھینکنے والے ڈرونز اور آتم گھاتی ڈرون لیکن ٹینکوں اور جوانوں پر حملے کے لیے سستے ڈرونز اور کوارڈز کا استعمال ہوتا ہے اگلے نمبر پر آتا ہے اب بات کرتے ہیں سکھوئی تھرٹی بھارتیہ جیٹ کی بھارتیہ جیٹ کیوں کیونکہ حل سے اپگریڈ ہونے کے بعد سکھوئی تھرٹی بھارتیہ جیٹ ہو جائے گا ایسا کیوں کیونکہ 78% سودیشی ہو جائے گا یہ پہلے چرن میں 84 سکھوئی تھرٹی کو بڑے پیمانے پر اپگریڈ کیا جائے گا تاکہ آنے والے ورشوں میں انیہ بھارتیہ نرمیت ویمانوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے چار دشملہ پانچ سے اگلی پیڑی کا جیٹ بنایا جا سکے سرکار نے اس کے لیے چونسٹھ ہزار کروڑ روپے منظور کیا جس میں راڈار، مسائل، سینسر اور ایویونکس بدلا جانا ہے کیندر سرکار نے لمبے انتظار کے بعد تیس نومبر کو دو دشملہ تیس لاک کروڑ روپے کے ویبھن پونجی گت ادھگرہن پرستاووں کے لیے آوشکتہ کی سوکریتی کے سمبند میں منظوری دی رکشہ ادھگرن پریشت یعنی دی اے سی کی اسی بیٹھک میں رکشہ منترالے نے ایچ ایل سے سوڑیشی طور پر سکھوئی 30 ایم کے آئی ویمان کو اپگریٹ کرنے کے لیے منظوری دی ہے منظور کیے گئے سپ چونسٹھ ہزار کروڑ روپے سے چوراسی لڑاکو سکھوئی 30 ویمانوں کو اپگریٹ کیا جانا ہے اس کی مارک شمتہ کو بڑھانے کے لیے اس میں ایسا رڈار نئے انجن آئی آر ایس ٹی سینسر اگلی پیڑی کے آر ڈبلیو آر ایڈوانس جیمار ویمانی کی نئے ای ڈبلیو سوٹ ڈی ایف سی سی بھارتیہ مسائلیں اور بم لگائے جانے ہیں اس کے علاوے ہیل نکٹ بھوشیہ میں میڈ لائف ریفٹ اور اپگریٹ پروگرام کے تحت پرانے سکھوئی 30 کے انجنوں کو بدلنے کے لیے نئے ایل 31 ایف پی انجن کا نیرمان کرنے جا رہا ہے ہیل مک 29 ایو پی جی کے پرانے انجن کو بدلنے کے لیے آر ڈی 33 انجن کا بھی نیرمان کرے گا سکھوئی ویمانوں کے اپگریڈ سے گریڈیشن سے بھارتی ویو سینہ کو بھاری طاقت ملے گی اور ویدیشی مول کے اپکرن نرماتاؤں پر نربھرتا بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی ویو سینہ نے حال ہی میں اپنی سکوارڈرن طاقت بڑھانے کی دشا میں بھارتی ویو سینہ نے بارہ انت یعنی اپگریڈیڈ سکھوئی 30 لڑکو جیٹ خریدنے کے لیے ہندوستان ایرونارٹک لیمٹیڈ کو ایک ریکویسٹ جاری کی ہے جس کا نیرمان روسی مول اپکرن نرماتاؤں کی ساجہ داری میں بھارت میں ہی کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں تیجس کی دیکھو سپرسونک ویمان تیجس کے بھارتی سینہ میں شامل ہونے کا راستہ تو ساف ہوئی چکا ہے تیجس کا نیرمان ہندوستان ایرونارٹک لیمٹیڈ نے کیا ہے اور یہ ایک انجن والا حل کا ویمان ہے اس کے باوجود دشمنوں کے چھکے چھڑانے میں اس لڑکو ایمان کا کوئی سانی نہیں ہے کیوں خاص ہے یہ سودیشی تیجس تیجس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کم انچائی پر اڑ کر یہ دشمن پر نزدیک سے سٹھیک نشانہ ساتھ سکتا ہے اور یہ دشمن کے رڈار کو چکمہ دینے میں ماہر ہے تیجس ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر مسائل داگنے میں سکشم ہے اس میں انٹی شپ مسائل بم اور راکٹ بھی لگائے جا سکتے ہیں ڈربی اور استر مسائل سے بھی تیجس لیس ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں تیجس لڑکو ویمان کے ذریعے لیزر گائیڈڈ بم سے دشمنوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ رڈار اور مسائل جیمر سے بھی اس لڑکو ویمان کو لیس کیا گیا ہے چلیے بات کرتے ہیں یہ تیجس کی گتی اور طاقت کے بارے میں دھونی کی گتی سے دوگنی رفتار سے اڑنے والا لڑکو ویمان تیجس دو 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 یعنی بائیس سو بائیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے اڑان بھرنے میں سکشم ہے اتنا ہی نہیں تیجس ایک بار میں تین ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر کی دوری تک اڑان بھرنے کی قابلیت رکھتا ہے اگر سبھی طرح کے ہتھیاروں سے تیجس کو لیس کر دیا جائے تو اس کا کل وزن تینہ ہزار پانسو کلو ہوگا پوری طرح سے سودشی لڑکو ویمان تیجس تیرہ دشملہ دو میٹر لمبا اور چار دشملہ چار میٹر اونچا ہے اب بات کرتے ہیں لسی اے مارک ٹو کی تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ سال بھر میں بن جائے گا انجن بنانے والی امریکی کمپنی جی ای اور ایچ ایل بھارت میں ایف فور وان فور انجن بنائیں گے جسے تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ میں لگایا جائے گا چار سال میں تیجس مارک فائٹر جیٹ بھارتی وائیو سینہ میں شامل ہو جائے گا امریکہ سے انجن بنانے کے سارے کلیرنس بھارت کو مل چکے ہیں یہاں پر بھارت کے اگلے ہلکے لڑکو ویمان تیجس مارک ٹو کے انجن بنیں گے انجن بننے کے ساتھ ہی یہ اس فائٹر جیٹ کا پہلا پروٹو ٹائپ بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کے چار سال میں اسے بھارتی وائیو سینہ میں شامل بھی کیا جائے گا چلیے جانتے ہیں اس آدھونک میڈیم ویٹ فائٹر کی طاقت اس میں کون سے ہتھیار ہوں گے کس طرح کا رادار ہوگا کتنی رینج ہوگی تیجس مارک ٹو نائٹ ویزن چشمے سے جڑا ہوا کوکپٹ ہوگا یعنی رات کے سمیں یا اندھیرے میں بھی اس فائٹر جیٹ سے دشمن ٹارگیٹ پر حملہ کیا جا سکے اس میں ایچو ٹی اے ایس یعنی ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک کی ویوستہ ہوگی یعنی جس لیور سے فائٹر جیٹ کنٹرول کیا جائے گا اسی سے ہتھیار بھی چلیں گے اس کے دس سکوارڈرن بنائے جائیں گے تاکہ جگوار میراز ٹو تھاوزن مک ٹونٹی نائن فائٹر جیٹ کے پرانے فلیٹ کو ختم کیا جائے اس فائٹر جیٹ کو ایک یا دو پائلٹ مل کر اڑائیں گے اٹھالیس دشمنہ ایک فیٹ لمبے فائٹر جیٹ کی اچھائیس سولہ فیٹ ہوگی ونگ سپین ستائیس دشمنہ گیارہ فیٹ ہوگی یہ ستنہ ہزار پانسو کلو گرام وزن لے کر ٹیک آف کر جائے گا اس میں لگنے والا انجن جی ای ایف فور ون فور انجن لگایا جائے گا جس کی وجہ سے اسے نائنٹی ایٹ کلو نیوٹن کی طاقت ملے گی یہ ادھکتم دو ہزار دو سو تیس کلو میٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑے گا اس کی رینج قریب دھائی زار کلو میٹر ہوگی ادھکتم چھپن ہزار سات سو اٹھان فیٹ کی اچھائی تک اڑان بھر پائے گا اس فائٹر جیٹ میں تھٹی میلی میٹر کی ایک جی ایس ایچ تھٹی ون گن لگی ہوگی یہ گن ایک منٹ میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو گولیاں داک سکتی ہے جس کی رینج دو سو سے اٹھارہ سو میٹر ہوگی تو سمجھ لیجئے یہ گھاتک ہتھیار سے ہماری جو سینہ ہے وہ لیس ہونے والی ہے اس گن کے علاوہ اس فائٹر جیٹ پر تیرہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے یعنی تیرہ ایک جیسے یا الگ الگ طرح کے ہتھیار لگا سکتے ہیں اس میں پانچ طرح کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائری لگائی جا سکتے ہیں جیسے مائی سی اے ایس ریم مٹیئر آسٹر اور اینجی سی سی ایم ان کی تیناتی لگ بھگ تیہ مانی جا رہی ہے ان کے علاوہ ہوا سے ستے پر مار کرنے والی چار مسائلیے لگائی جائیں گے جن میں برموز اینجی ایل سی ایم ایل آر ایل ای سی ایم سٹارم شیڈو اور کسٹل میج شامل ہے یہی نہیں ان کے علاوہ اس میں اینٹی ریڈییشن مسائل رودرم 1,2,3 لگانے کی بھی یوجنا ہے اس کے علاوہ اس میں چار پریسیشن گائیڈ بم ایک لیزر گائیڈ بم کلسٹر میونیشن لائٹرنگ میونیشن یعنی کیٹس الفہ اور انگائیڈ بم لگائے جائیں گے اگلی نمبر پر آتا ہے ایم کا ایم کا فائٹر جیٹ بھارتی وائیو سینا کے لیے پانچویں پیڑی کے فائٹر جیٹ کا وین ٹنل موڈل بن چکا ہے اس کی کئی حصے پہلے ہی بن چکے ہیں اس کی پہلی اڑان دوہزار چوبیس میں سمبھو ہے بتاتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد بھارتی وائیو سینا کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی یہ فائٹر جیٹ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو اور روس کے ایس یو ففٹی سیون کو کڑی ٹکر دے گا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویمان امریکہ کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف تھرٹی فائیو کو سپیڈ کے ماملے میں پچھاڑ دے گا کیونکہ ایمکہ کی ادھکتم گتی دوہزار چھے سو تین تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی جبکہ امریکی فائٹر جیٹ کی ادھکتم گتی دوہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہی ہے ایمکہ رینج میں بھی امریکی ایف تھرٹی فائیو سے زیادہ ہوگا بھارتی لڑا کو ویمان کی رینج تین ہزار دو سو چالیس کلومیٹر ہوگی جبکہ امریکن فائٹر کی ہے دوہزار آٹھ سو کلومیٹر ایمکہ کی کومبیٹ رینج سولہ سو بیس کلومیٹر ہوگی جبکہ ایف تھرٹی فائیو کی کومبیٹ رینج بارہ سو انتالیس کلومیٹر ہے بھارتی لڑا کو ویمان ستاون دشملہ نو فیٹ لمبا ہوگا جبکہ ایف تھرٹی فائیو چھوٹا ہے یہ صرف اکیامون دشملہ چار فیٹ لمبا ہے ایمکہ کی ونگ سپین تھرٹی سکس پوائنٹ سکس فیٹ کا ہوگا جبکہ ایف تھرٹی فائیو کا تھرٹی فائیو فیٹ ہی ہے امریکہ کی ایمکہ کی اچھائی چودہ دشملہ نو فیٹ ہوگی جبکہ ایف تھرٹی فائیو کی چودہ دشملہ چار فیٹ ہی ہے بھارتی ویمان میں چھے ہزار پانسو کلوگرام اندھن کی شمتہ ہوگی جبکہ امریکہ امریکن فائیٹر میں آٹھ ہزار دو سو پچھتر کلوگرام کی شمتہ ابھی ہے اگر ہتھیاروں کی بات کریں تو ایمکہ میں چودہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے اس میں تیس یا تیس میلیمیٹر کی ایک کینن لگی ہوگی فیفٹی ایٹ راکیٹ سپار آستر مارک وان ٹو تھری ہوا سے ہوا مار کرنے والی این جی سی 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 ایم برموز انرجی انجی ہوا میں ہوا سے زمین پر مار کرنے والی رودر مسائل بھی لگائی جائے گی اب بات کرتے ہیں برموز ٹو کی اس کی شمتہ سے تو دشمن تک چنتی تھے روسی زرکان کی طرز پر کام کرے گی یہ مسائل چلیے جانتے ہیں اس کی خوبیہ دیکھو یہ ہائپر سونک روسی زرکان ہائپر مسائل کیا ہے یدھ کے دوران کس طرح سے کام کرتی ہے آخر بھارتی سینہ کو اس کی ضرورت پڑی دیکھو کئی سوال ہیں جو من میں اٹھتے ہیں پر ہم پہلے اس کی جان لیتے ہیں دیکھو دھونی کی رفتار سے سات گنا تیج روس کی زرکان مسائل یہ مسائل دنیا کی کسی بھی حصے پر حملہ کر سکتی ہے اور امریکہ کے بنائی ڈیفینس سسٹم کو بھی چکمہ دے سکتی ہے یہ دھونی کی سات گنا رفتار یا میک سیون کی گتی سے حملہ کرنے میں سکشم ہے اسے ٹریک کرنا کر پانا جو ہے بہت مشکل ہے اور انٹرسیپ کرنا تو اور بھی مشکل اسی طرح پر بھرموس مسائل کو بھی وقصد کیا جا رہا ہے بھارت اور روس سپرسونک روس مسائل بھرموس کے نئے ویرینٹ کو بنانے میں تیزی سے کام کر رہے ہیں اس کی سپیڈ 6100 کلومیٹر سے لے کر 11000 کلومیٹر تک ہے موجود سمیں میں بھرموس دنیا کی ایک ماتر ایسی مسائل ہے جسے زمین ہوا پانی اور پنڈوبی سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے الگ الگ ویرینٹ جو ہیں وہ ان کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر کے بیچ ہے ایسا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسائل صرف پانچ منٹ میں لندن کو نشانہ بنا سکتی ہے یوکرین کے خلاف بھی آوہ کیا جا رہا ہے کہ اس مسائل کا لانچ اتنا تیز ہوتا ہے کہ لکشے کو ہٹ کرنے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے روسی راشت پتی پتن نے دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ ہماری سب سے نئی مسائل ہے جو سمدر سے سمدر زمین پر حملہ کرنے میں سکشم ہے کریں کمینٹ کریں شیئر کریں دھنی واد